السلام علیکم میرا نام فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں All About Electric City یوٹیوب چینل فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں فرینڈز جانیں گے ہم ہائر کے ڈی سی انیوٹر ایسی میں ای سیون کا ایرر کیوں آتا ہے اور کس وجہ سے آتا ہے اور ہم کیسے اس کو سولف کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو نیچے دیئے کے ریڈ پٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو ایچ وی ایسی سے ریلیٹڈ آپ کو ملتی رہے تو فرینڈز چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو فرینڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہائر ڈی سی نوٹر ایسی کو اون کیا ہوا ہے ابھی تو یہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے لیکن تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ ای سیون کا ایرر شو کر دیتا ہے یہاں پر آپ فرینڈز دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس نے ای سیون کا ایرر دینا سٹارٹ کر دیا ہے تو آپ فرینڈز یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ ای سیون ایرر کو سولف کیسے کریں گے سب سے پہلے فرینڈز آپ نے کرنا کیا ہے اس کے انڈور کی جو وائڈز ہیں ان کو چیک کر لینا ہے کہ آپ کی جو وائڈ ہیں وہ ٹھیک لگی ہوئی ہیں یہاں پر فرینڈز نمبر ون پر بلیک لگی ہوئی ہے نمبر ٹو پر ریڈ لگی ہوئی ہے نمبر تین پر وائڈ یعنی کہ کمپریسر کی لگی ہوئی ہے اور نمبر چار پر فرینڈز ارتھ کی وائڈ لگی ہوئی ہے ییلو یہاں پر میں نے اس کا مین بریکر آف کیا ہوا ہے اس ویسے میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں نمبر ون پر بلیک نمبر ٹو پر ریڈ نمبر تھری پر وائڈ نمبر فور پر ہم نے ارتھ کی ییلو وائڈ لگائی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب فرینڈز ہم اس کے آؤڈور کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وائڈز ٹھیک لگی ہیں کہ نہیں تو فرینڈز یہاں پر ہماری جو پروبلم تھی وہ ہمیں دیکھنے کو مل گئی کہ کیوں آ رہی تھی نمبر ون پر بلیک ٹھیک لگی ہوئی ہے نمبر ٹو پر فرینڈز نیچے انڈور میں ریڈ لگی تھی لیکن یہاں پر وائڈ لگی ہوئی ہے یہاں پر ہماری وائڈز جو ہیں وہ غلط لگی ہوئی ہے جس وجہ سے ہمیں ای سیون کا ایرر دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر اب ہم کیا کریں گے نمبر ون پر تو بلیک ٹھیک ہے اب جو وائڈ اور ریڈ ہے نا ان کو چینج کر دیں گے ریڈ فرینڈز ہم نے دو نمبر پر کر دی کیونکہ انڈور میں بھی دو نمبر پر تھی اور تیر نمبر پر ہماری وائڈ جو وائڈ ہے کمپریسر کی وہ تھی اب یہاں پر ہمارے انڈور ٹو آوڈور کنیکشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں نمبر ون پر بلیک ٹو پر ریڈ تھری پر وائڈ تو فرینڈز یہاں پر اب ہم نے اپنا انڈور سٹارٹ کیا تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو انڈور ہے وہ بلکل ہی پرفیکٹ چل رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ ورک کر رہا ہے تو فرینڈز جب بھی آپ کو ہائی ڈی سی انورٹر میں ای سیون کیرر دیکھنے کو ملے تو فرینڈز سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے ان کی وائڈز چیک کر لینی ہے انڈور ٹو آوڈور اگر ان کی وائڈز سیم لگی ہوئی ہے تو آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ ان کی وائڈز جو ہیں وہ لوز تو نہیں اگر وائڈز بھی ٹھیک لگی ہوئی ہیں لوز بھی نہیں ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ان میں سے کوئی وائڈ جو ہے وہ خراب تو نہیں اگر وہ بھی ٹھیک ہے تو فرینڈز پھر فرینڈز اس کی آوڈور کی کٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کمپونٹ جو ہے وہ کٹ میں سے خراب ہو جس ویسے آپ کو یہ ای سیون کا ایرر دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ای سیون کا جو ایرر ہے یہ کمیوکیشن ایرر ہوتا ہے فرینڈز جب بھی آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ نے سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے کہ ان کی وائڈز کو چیک کرنا ہے تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک کمیٹ شیئر کرنے چینل پر نیو ہے تو ملتے ہیں فرینڈز اگلی ویڈیو پر تینکیو سو مچ اللہ حافظ